غزہ پر اسرائیل لگاتار ہوائی حملے کر رہا ہے اس کی سینہ کے ساڑھے تین لاکھ جوان غزہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بائیس سو ٹینک آگ کے گولے اگلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں لیکن اسرائیل ابھی بھی غزہ میں گھس نہیں رہا ہے اس نے بیس لاکھ فلسطینی ناغریکوں کو غزہ خالی کرنے کے لیے کہا ہے غزہ شہر کے ناغریکوں کو آپ سبھی اتری علاقوں کو خالی کر دیں دکشن میں چلے جائیں اس طرح کی چیتاونی والے پرچے بھی دے دئیے گئے ہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریواروں کی جان بچائیں یہ بھی کہا گیا خود کو ہماس کے آتنکیوں سے دور رکھیں وہ آپ کا استعمال انسانی ڈھال کے طور پر کر رہے ہیں آج کل غزہ پٹی پر بم کی برسات کرتے اسرائیلی لڑاکو ویمانوں سے ہزاروں کی سنکھیاں میں پرچیاں گرائی جارے جن پر یہ سب لکھا ہے یہی سندیش لکھے ہوئے ہیں اسرائیل غزہ پٹی میں موجود فلسطینی ناغرکوں سے لگاتار انوروت کر رہا ہے کہ وہ وہاں سے سرکشت علاقوں میں چلے جائیں کیونکہ زمین پر ہونے والی جنگ میں ہماس کے آتنکیوں نے ڈھال کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں اتنا ہی نئی ٹینک کے گولوں اور گولیوں سے کسی کی بھی جان جا سکتی ہے غزہ پٹی آسمان سے برستے بم اور راکٹ کے بیچ اسرائیلی سینہ سے چاروں طرف سے گھر چکا ہے اسرائیلی سینہ کے ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ جوان قدم تال کر رہا ہے بائیس سوٹ ٹینک آگ کے گولے اگلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں اس کی ریزرف سینہ بھی ہماس کے آتنکیوں سے بدلہ لینے کے لیے بے قرار ہے لیکن اس سب کے باوجود اسرائیل ابھی تک غزہ پٹی کی زمین پر نہیں پہنچ پایا ہے کئی دنوں سے چیتاونی جاری کر رہا ہے اسے انتظار ہے کہ وہاں موجود فلسطینی ناغرک سرکشت نکل جائیں تو آتنکیوں کے چھکے چھوڑانے کے لیے اس کی سینہ دھابا بول دے اسرائیلی سینکوں نے ہر آتنکی کو چن چن کر ختم کرنے کی قسم کھائی ہے ادھر اسرائیل کی اپیل کا فلسطینی ناغرکوں پر اثر دکھ رہا ہے اسرائیل کی چیتاونی کا کتنا اثر ہے وہ بھی جانی ہے گزہ پٹی میں فلسطینیوں کی 20 لاکھ آبادی رہتی ہے اس میں مہلائیں ہیں، ماسوم بچے ہیں، بڑی سنکھیا میں یہ شامل ہیں اسے دنیا کے سب سے گھنی آبادی والے کشیتر کے طور پر جانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے وہاں کے ناغرکوں کو گزہ خالی کرنے کی چیتاونی دی ہے اس کی چیتاونی کے بعد گزہ پٹی سے قریب 4 لاکھ 23 ہزار لوگ پلائین بھی کر چکے ہیں یہ بھی ایک آنکڑا آ رہا ہے، کہنا بڑا مشکل ہے دیکھیں خبریں بہت چھن چھن کر آ رہی ہیں یہ بھی تیہ ہے کہ دنیا بھر کا میڈیا یہاں پر موجود ہے لیکن میڈیا پر بھی حملہ ہوا کس طریقے سے ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ بھی بڑی چونکانے والی خبر ہے اس پر ایک الگ سے ایکسپلینر بھی بنائیں گے لیکن اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ید کے حالات کو حقیقت میں بتانے والے کیونکہ کئی چیزیں ہیں جو اسرائیلی فورسز کی طرف سے ٹوٹر پر پوسٹ کی جاتی ہیں کئی باتیں ہیں جو حماس کے سمرتک کہتے ہیں یا ایران کی طرف سے کہی جاتی ہیں ان بیانوں کے ذریعے تو کچھ کچھ اندازہ لگتا ہے لیکن ان معصوموں کی زندگی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے ید بھومی پر یا تو حماس کے آتنکی ہیں یا اسرائیل کے سینک ہیں اور تیسری جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ ہے عام لوگوں کی معصوموں کی مہلائیں ہیں بچے ہیں کہا تو جا رہا ہے کہ چار لاکھ تئیس ہزار لوگ پلائن کر چکے ہیں لوگ لگاتار وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سوال یہی ہے کہ اتنی بڑی جنسنکھیا کیا اتنی جلدی اتر سے دکشن کی طرف جا پائے گی کیا حماس کے آتنکیوں نے ایسا آسانی سے کرنے دیں گے کیونکہ اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ حماس زمینی جنگ کے دوران فلسطینیوں اور اسرائیلی بندکوں کو ڈھال کے روپ میں استعمال کرنے والا ہے سمبھاوت جنگ پر پوری دنیا کی نگاہیں بنی ہوئی ہیں غزہ پٹی میں سمبھاوت اسرائیل اور حماس کے بیچ زمینی جنگ جو ہوگی اس پر پوری دنیا کی نگاہ بنی ہوئی ہر کسی کی یہی چنتہ ہے کہ وہاں موجود بے قصور عام ناغریکوں کا نقصان نہ ہو کیونکہ جنگ ہوئی تو آتنکیوں کے ساتھ بڑی سنکھیا میں عام لوگ مارے جائیں گے امریکہ بھی اسرائیل پر ہوئے حملے کے بعد اس کے ساتھ ہے لیکن اس کو غزہ میں ناغریکوں کے قتل عام سے بچنے کی صلاح دے رہا ہے گزہ پٹی میں گراؤنڈ آپریشن کی تیاری اسرائیلی سینک زمینی جنگ کو آخری انجام تک پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں بم بارود ہتھیار سب تیار ہیں اب بس حماس پر سب سے بڑے حملے کا انتظار ہو رہا ہے غزہ میں آمنے سامنے کی لڑائی سے پہلے اسرائیلی سینہ نے پوری یوجنہ بنائی تاکہ جب غزہ میں حماس کے آتنکیوں سے ان کا سامنا ہو تو سینہ کو کم سے کم نقصان ہو مانا جا رہا ہے کہ حماس کے آتنکی اسرائیلی سینہ پر بھیڑ بھار والے علاقے سے چھپ کر حملہ کر سکتے ہیں اسرائیل حماس کے خلاف آپریشن کو کسی بھی صورت میں حلقے میں نہیں لے سکتا ہے کیونکہ پچھلے شنیوار کو حماس نے جس طرح اسرائیل پر حملہ کر کے سب کو چونکا دیا تھا بیس منٹ کے بھیتر پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ داکھ کر سرکشا کو بھید دیا تھا وہ سادھارن نہیں تھا حماس آتنکیوں کے ٹھکانوں پر سٹرائک کی گئی ہے اسرائیلی سینہ نے غزہ میں انٹری سے پہلے ساڑھے سات سو ایسے علاقے طے کیے ہیں جہاں حماس کے آتنکیوں کے ٹھکانیں ہو سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ حماس نے غزہ کے چاروں اور سرنگوں کا بڑا جال بنایا اس کے آتنکی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور حملہ کرنے کے لیے انہی سرنگوں کا استعمال کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبھی طرح کے سمپرک ٹوٹ جانے کے بعد بھی حماس کے آتنکی انہی سرنگوں کا استعمال کر رہے ہیں ایسے میں اسرائیلی سینہ کے سامنے حماس کے آتنکیوں کے بھی سمپرک پوری طرح سے ختم کرنا بھی چنوٹی ہے آتنکیوں کو بغیر الگ تھلک کیے اسرائیلی سینکوں کے لیے غزہ میں آپریشن چلانا آسان نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے فل پروف تیاری کی گئی ہے آمنے سامنے کی لڑائی ابھی تو ایر سٹرائک ہو رہا ہے لیکن یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا ہماس کا آتنکی حملہ تھا ہماس کا آتنکی حملہ جو ہے وہ زمین پر کس طریقے سے بلڈوزر سے انہوں نے دیوار کو ڈھایا موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آتنکی گز گئے ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھے معصوموں پر گولی باری شروع کر دی اسی طرح پیرا گلائیڈنگ کرتے ہوئے وہ آئے سمندر کے راستے سے بھی آئے تھے یہ ان کا ایک حملہ تھا لیکن اسرائیل ابھی سیماوں پر تینہ اسرائیل کی ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ کی سینہ اس وقت گزہ پٹی کی سیماوں پر موجود ہے وہ بس ایک اشارہ کا انتظار کر رہی ہے اور اشارہ ہوتے ہی جیسے ہی وہ گزہ پٹی کے بھیتر گسیں گے تابڑ توڑ گولی باری یہاں پر شروع ہو جائے گی بم پھینکے جائیں گے آمنے سامنے کی لڑائی ہوگی اور یہ آمنے سامنے کی لڑائی کس کے لیے خطرناک ہے یہاں کے بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے اور اس کو لے کر پوری دنیا چندی تھے کیونکہ جب زمینی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں سب سے ادھا عام لوگ مارے جاتے ہیں عام لوگوں کو تو یہاں سے جانے کیلئے کہہ دیا گیا لیکن وہ جائیں کیسے وہ اپنے گھر کے بھیتر بھی ہتیار بند سینکوں سے گھرے ہوئے ہیں وہاں حماس کے آتنکی یا سینک جو ہیں وہ اسی طرح سے انہیں روکے ہوئے ہیں یہاں سے اسرائیل ان کو جانے کو کہہ رہا ہے عام آدمی کرے تو کیا کرے دراصل ان کا استعمال زمینی لڑائی میں کیا جائے گا یہ بات تائے مانی جا رہی ہے اور اسی لیے ابھی بھی اسرائیل کی سینائیں سیماوں پر رکی ہوئی ہیں لیکن انہیں آج نہیں تو کل گزہ پٹی کے بیتر گسنا ان کا مقصد یہ ہے کہ گزہ پر پوری طرح سے قبضہ کرنا ہے اور یہ دیکھئے اس سے آپ کو ید کی ایک استطیق بھی سمجھ میں آتی ہے کہ گزہ پٹی اگر طاقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسرائیل کے سامنے کہیں نہیں ٹھہرتا ہے اس کی کوئی نا تو سینی شکتی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اسرائیل سے لڑ سکے لیکن وہ انہی معصوموں کا سہرہ لیتا ہے اگر آپ یہاں کی بھوگولی کے استطیقوں کو سمجھیں گے یہاں کی سنسکرتی کو سمجھیں گے تو ایسا نہیں کہ گزہ ویس بینک اور اسرائیل کو یہ بہت الگ الگ جگہ نہیں ہے ایک ہی جگہ ہوا کرتی تھی ایک جیسے ہی لوگ ہیں ان کی پرمپرائے ہوں یا پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل میں جو لوگ رہتے ہیں بڑی تعداد میں فلسطینی رہتے ہیں وہاں پر وہ فلسطینی جنہوں نے اسرائیل کی ناگرکتہ کو سوئی کار کر لیا پھر بڑی تعداد میں ویس بینک اور گزہ خاص طور پر گزہ پٹی میں جہاں پر حماس جو ہے وہ پوری طرح سے کابض تھا وہاں پر بڑی تعداد میں فلسطینی رہتے ہیں ان لوگوں کی زندگی داؤں پر لگی ہوئی ہے یعنی آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی ہے